بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ابھی میں نے خبر دیکھی ٹی وی پہ اور اس میں یہ تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دونوں کو جج ابو الحسنات صاحب نے دس دس سال قید دے دی ہے جی سائفر کیس میں یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں ہائی کورڈ نے جب بیل لی تو اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں لیکن شاید مجبوری ہوگی کچھ جج صاحب کی جس طرح انہوں نے اس کیس کا ٹرائل کیا اور ساتھ ساتھ اس میں یہ دیکھیں کہ اسی ہفتے یعنی سیٹرڈے اور پھر سوار کل آپ دیکھیں کہ دو دنوں میں اٹھارہ گواہن کے بیانات کلم بند ہوئے اور اس کے بعد پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ سزا دے دی جائے گی کیونکہ ایسے لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ بیٹھ کے آلیڈی بتا چکے تھے جس طرح وہ پہلے بتا چکے تھے کہ عمران خان جیل میں ہوگا الیکشن میں بلہ نہیں ہوگا پارٹی ٹوٹ ٹوٹ جائے گی اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ بھی انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آٹھ فروری سے پہلے بڑے فیصلے آنے ہیں اور شکر ہے اس میں جج ابو الحسنات نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے اس میں سزائے موت نہیں دی بلکہ انہوں نے دس دس سال قید دے دی میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہوں نے بہت بڑا احسان کی ہے اور شاید وہ یہ بھی کر جاتے تو کیا کیا جا سکتا تھا ان کا جج ہیں اور ان کے فیصلے ہمیشہ ہی آزادانہ اور منصفانہ ہوتے ہیں ججز کے یہ اور بات ہے کہ جب تاریخ میں یہ فیصلے آتے ہیں اور تاریخ دان اس پر لکھتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جی بھٹو کے فیصلے جو کہ بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی وہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہو گیا نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی اب وہ بھی ثابت ہو گیا انہی عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا اسی طرح سپریم کورڈ نے پہلے ہائی کورڈ نے سزا دی بھٹو کو وہ بھی اب موجودہ عدالتوں نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غلط تھے وہ فیصلے اور اب جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا دی دی گئی اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں بھی تین سال سزا دی دی گئی عمران خان صاحب کو جو کہ سرہ سر غلط ہے اور اب بھی یہ سزا میں سمجھتا ہوں بطور قانوندان اور بطور ایکس پولیس آفیسر کہ یہ سزا جو دی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس وقت یہ سزا دے دی گئی جبکہ آپ دیکھیں کہ پیپلز جو ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں ان کو جھنڈا ایون پرچم اپنا جو ہے جماعت کا لے کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے نون لیک جلسے کر رہی ہے ریلیاں کر رہی ہے لیکن ان کو ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو جس جس نے پریس کانفرنس نہیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں مان لیا جائے کہ انہوں نے نو مائی کو غلط کیا مان لیا جائے کہ یہ غلط ہیں یہ دہشتگرد ہیں تو کیا وہ لوگ دہشتگرد نہیں ہیں اسی کیس میں اسی سیفر کیس میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی تھے تو اسد عمر صاحب کیونکہ ایک ریٹائر جنرل کے بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی اور خود کو علیدہ کر دیا تو آپ دیکھ لیں کہ اسد عمر کو اس میں سزا نہیں ملی انہیں بلایا بھی نہیں گیا با یا تو یہ ہے نا کہ آپ ان سب کو سزا دیں پھر آپ جو اس کا گواہ ہے آزم خان اس کو بھی سزا دیں اسے وعدہ ماف گواہ بھی نہیں بنایا گیا ایک سو چونسٹ کے بیان ہے اس نے یہ نہیں کہا وعدہ ماف گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنا جرم تسلیم کرے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس نے اپنا جرم تسلیم نہیں کیا اس نے صرف عمران خان پہ اور شامعہ مدکریسی بھی الزام لگایا اس نے عمر پہ بھی الزامات لگایا لیکن عمر کیوں اس میں سے بچ گیا تو یہ وہ ساری باتیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ بزدار جس نے کرپشن کی یہاں پی ٹی آئی کے دور میں مبینہ طور پر وہ بڑی کھلی کمپین بھی کر رہا ہے آرام سے گھوم رہا ہے اس اتنا کراچی کے آپ دیکھ لیں بہت سے پی ٹی آئی کے جو لیڈوان تھے جو سب سے آگے ہوتے تھے مزے انہوں نے کیے اور اب وہ مافیا مانگ کے چلے گئے ایک سائٹ پہ ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا بات صرف یہ ہے کہ آپ اگر انصاف کرتے ہیں تو سب کے لیے برابر کریں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آدمی جو آپ کی پناہ میں آ جاتے ہیں وہ آپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جو آپ کو رزیسٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں پچتر سالوں سے جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو وہ آپ کے گناہ گار ہیں اور ان کو اسی طرح سزائیں ملتی ہیں لیکن بعد میں یا تو وہ سزائیں پھر ثابت رہے ہیں وہ انٹیکٹ رہے ہیں بھٹو مرہوم کو سزائیں موت دے دی گئی وہ پانسی چڑھ گیا بھٹو واپس تو نہیں آ سکتا نواز شریف کو سزا دی گئی نواز شریف کے پانچ سال جو اس نے عذیت میں گزارے وہ واپس نہیں آ سکتے لیکن اس سے خوش کون ہوا وہ لوگ جو کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کرایا جنرل باجوا صاحب جنہوں نے یہ سب کچھ کرایا جنرل فیض جنہوں نے یہ سب کچھ کرایا ان کا تو کسی نے بال بیکا بھی نہیں کیا وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھار جولجم میں بیٹھا ہوئے ہیں کوئی پاکستان میں انجوائے کر رہے ہیں لیکن آپ کیونکہ یہ قابو آ جاتے ہیں آپ کے تو پھر آپ سزائیں دے سکتے ہیں آپ پاور میں ہیں آپ کو سب کچھ کیا لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجزیہ کار ہیں جو تاریخ دان ہیں جو محرخ ہیں وہ جب لکھیں گے تو پھر آپ کا نام کہاں ہوگا یہ آپ سب کو معلوم ہے ہاتھ بچھو پیر